گولڈن مشری انڈا سٹارٹر مرگیاں ہمارے پاس انڈا سٹارٹ انہوں نے کر دیا ہے اب جن لوگوں کی مرگیاں انڈے ابھی سٹارٹ نہیں کر رہی وہ میری بات آج تو جو سے سنیں گے ان کے لیے آج پراپر اس میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے تو دوستو یہ پہلے تو کچھرے کے بارے میں بتا دوں یہ کچھرہ جو تھا نہ گھر کی سبجیوں کا یہ دیکھیں دھنیاں ہے ٹھیک ہے جی دھنیاں کے چھلکے ہیں ان کے ڈنڈا لائیں یہ دھنیاں کے چکڑے بھی پڑے ہوئیں ٹھیک ہے جی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھبی کے چھلکے ہیں کیلے کے چھلکے ہیں مقای کو سیپ کے بھی چھلکے ہیں آلو کے چھلکے بھی ہیں دکھانے کا مقصد یہی ہے پراپر ویڈیو کے اندر کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سبزیاں ڈال کر اپنے کچھے کو کم کر سکتے ہیں تھوڑ بہت اس میں فرق ڈال سکتے ہیں گولڈن مشری مرگیاں ہمارے پاس آج ہم نے پراپر بات کرنی ہے جن لوگوں کی مرگیاں بڑی ہو گئی ہیں ہزار گرام سے اوپر ہیں اور وہ پندرہ سو گرام کے درمیان میں ہیں بہت سارے لوگ کمانٹس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری مرگیوں نے ابھی تک انڈا سٹارڈ نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ نہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بتائی تھی کیا آپ کی کمی کو تائی تھی کیونکہ اس میں سہاروں کا وہ ریزن تھی یعنی کہ بھی گندم وغیرہ ڈالنے کی باجرہ ڈالنے کی یہ میرے پاس جو مرگیاں نے جی میں نے ان کو انڈوں کے لیے سٹارڈ کروایا تھا آپ کے ساتھ ساری کی ساری ویڈیو شیئر کرتی تھی جب انہوں نے انڈا نہیں سٹارڈ کیا تو اس وقت بھی ان کی عمر بھی ٹھیک ہے جی گولڈن مشری ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس مرگیاں دیکھ لیں ازان دے رہا ہے جب میں آتا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے یہ دو تین ازانے دے دیتا ہے وہ سامنے گولڈن مرگا ہے جی ٹھیک ہے جی آج کا جو ہمارا ٹرپک ہے وہ آپ کو بتا دوں انڈا آپ نے سٹارڈ کروانا ہے کیلشیم پی سیرپ ہے ویڈا منڈ ڈی کے ساتھ سو رپے کی رینج میں یہ مل جاتا ہے عام میڈیکل سٹور سے انسانی دعا ہے یہ یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے جن لوگ کے مرگیاں بڑی ہو گئی ہیں اور وہ انڈا نہیں سٹارڈ کر رہی تقریبا آپ نے یہ بات آج دھیان سے سنی ہے کہ وہ نو سو گرام کی جب آپ کی مرگیاں ہو جائیں نو سو گرام کی سمجھ لیں کہ ان کو پٹھیاں ہی کہاں کہا جاتا ہے آٹھ سو نو سو گرام کی مرگیوں کو آپ نے یہ کیلشیم پی سیرپ ان کو دینا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے جی انڈا یہ ہم انڈے والی مرگیوں کو دیتے ہیں جب مرگیاں انڈا سٹارڈ کر دیتے ہیں ہر تیسرے دن ہم نے ایک ڈوز ان کو دیتے ہیں مگر میں ان کا استعمال نا پٹھیوں سے میں نے سٹارڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے نا کوئی بھی باتیں آپ کو ایسی نہیں بتائے گا جو آپ کے کام کی ہوگی آپ کی مرگی سمجھیں کہ پٹھیاں آٹھ سو گرام کی ہیں نو سو گرام کی ہیں ان بھائیوں کے لیے آج کی یہ دیگئے تھا ٹھیک ہے جی آپ نے جی ان کو ایک ایم ایل فی لٹر کے حساب سے پانی میں یہ استعمال کروانا ہے صبح پانی لکھ رہا ہے رات کے آٹھ بجے تار ٹھیک ہے نا ہر دوسرے یا تیسرے دن آپ ان کو یہ ڈول دیں گے اور آپ اپنی پٹھیوں کو جو ہے نا وہ چودہ نمبر فیڈی استعمال کروائیں گے ٹھیک ہے نا انڈا سٹارڈ کروانے کی ٹپس جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتی ہے یہ دھیٹوں کے کام کرنا پڑتا ہے اور یہ عظمائش طلب کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ان کے رحم پہ چھوڑ دیں گے انہیں خود ہی انڈا سٹارڈ کریں گی تو ایسا نہیں ہوگا پھر ساتھ سے آٹھ ماہ کا عرصہ درکار ہوگا خود ہی انڈا سٹارڈ کرنے کے درمیان میں ہم نے کاربار کے لیے ملیے رکھی ہیں اپنے گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے رکھی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے کرنا یہی ہے کہ چودہ نمبر ہی ان کو فیڈ دینی ہے ٹھیک ہے جی اور کیلشم پی ہر دوسرے دن ہم نے یہ سٹارڈ کرنی ہے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن کیلشم پی ہم دیں گے اس کے علاوہ جنہوں کی مرگیاں انڈے دے رہی ہیں جو انڈے سٹارڈ کرنی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں میری مرگیاں انڈا دے رہی ہیں سفید رنگ کے جو آپ کو نظر آرنا کلوز کر کے کیمرہ بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو بڑی پتے کی کام بتاتا ہوں دو سو ڈھائی سو رپے کا تھیلہ آتا ہے چپس کا چپس یہ سفید رنگ کے پتھر ہے چپس کے یہ گھروں میں جب ماربل کا دور نہیں تھا چینی کا دور نہیں تھا تو یہ چپس پڑتی تھی سیمٹ کے اندر مکس کر کے پھر اس کی رگڑائی ہو جاتی تھی بڑے خوبصور ڈیزائر پر یہ وہی والی چپس ہے بجری نہیں لینی چپس لینی ہے سیمٹ بجری والی دکان پر جا کے کو کہنا ہے چپس لینی ہے یہ آپ نے دیکھ لیں کس مقدار میں میں نے ڈالی ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے سے دانے ہیں ٹھیک ہے نا کیلے کیلے سے یہ ڈیلی بیس میں ہم استعمال کرتے ہیں آپ کے مرگیاں سات سو گرام کی آٹھ سو گرام کی آپ نے نا ڈیلی ان کو نا فیڈ میں مکس کر کے دینا ہے تو بہنوں اور بھائیوں بتا دوں آپ کو کہ یہ والا جو عمل ہے نا یہ انڈوں کے لیے تیاری کا عمل ہے جو چپس ہوتی ہے نا ان کی خوراک کو حضم کرتی ہے ٹھیک ہے جی ان کے انڈے کے چھلکے کو مضبوط کرتی ہے جو ان کے اندر انڈا بننا ہوتا ہے اس صلاحیت کو یعنی کہ انہیں مضبوط ترین یہ کرتی ہے انڈوں کے سیز کو پورا کرنے میں بڑا کھتدار ہے جو مرگیاں کچھے کچھے انڈے دیتی ہیں وہ دیکھیں انڈا دیتی ہیں دوسری مرگیاں کے فوراں پی جاتی ہیں تو یہ انڈے کا چھلکہ کمزور ہوگا تو یہ جو ہے نا پھر کچھا انڈا دیں گی ٹھیک ہے جی اب ڈھائی سو کی پروڈیکٹ ہے میں نے ایک بوری نہیں تھی ڈھائی سو روپے کی تقریبا اب تیسرا مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک چل رہی ہے ایک ایسے نا ہاتھ سے میں موٹھ پرتا ہوں ایسے بس اس موٹھ میں جتنی آجاتی رہے چیفز وہی کلو دو کلو تین کلو فیڈ آپ کی چار کلو ایسے آپ نے اس کو مکس کرنا ایسے ہی لا کے لا کے ان کو نا مکس کر کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے نا سمجھنے کہ یہ چار چار پانچ دبانچ دانے بھی اگر ڈیلی کے کھا لے نا چپز کے اکیلی پھینکیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کوکا پت کھا رہا ہے فیڈ کے اندر اس طرح کھا لیتے ہیں کہ چھوکا مار کے انہوں نے فیڈ کھا نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر مکس ہوگا ان کے پوٹے میں چلے جاتی ہے یہ پتھر حضم نہیں ہوگا چپز والا جو پتھر ہے نا یہ مرگیاں جب کھاتی ہیں تو ان کی جو خوراک ہوتی ہے نا اس کو بھی جا گیا حضم کرنے میں بڑا ماون اور مددگار شابہ بہتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا کیلشیم پی یہ بھی کیلشیم ہے جو میں نے چپز کے متعلق آپ کو بتایا ہے وائٹ پتھر کے بارے میں ٹھیک ہے جی یہ بھی کیلشیم ہی ہے ٹھیک ہے جی کیلشیم پی جو ہے سمجھے اس میں وڑا ماون ڈی بھی ساتھ شامل ہے یہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بھی سمجھے کہ ہم دوائی کے لیے ہی اس کو استعمال کرتے ہیں بہر اس کا لمبا پیرڈ استعمال کرتے ہیں جب تک ہم نے انڈا لیتے رہنا ہے نا ہماری جب پتھنیاں چھوٹے مینے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ساڑھے تین سے چار ماہ ہوتا ہے نا ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے اگر جلدی انڈا لینا ہے تو یہ والا نسخہ آپ کے لیے ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے یہ نہیں دے نکھنا ہے کہ دو تین دن میں ریزارٹ آئے گا نہیں آپ نے جس طرح کہ میں نے کلیے بتائے دیلی بیس پہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو ریزارٹ ملے گا اور جو میں عدویات آپ کو بتاتا ہوں کوئی ان کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی ان کا نقصان نہیں ہے میں آپ کو وٹامن بتاتا ہوں الیکٹرولائٹ بتاتا ہوں کیلشیا بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا جی اسی طرح کی عدویات ان میں کوئی انڈی بیرٹک نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیں کوئی اس میں موٹیلٹی آج کا جب سے میں نے ویڈیو بناتا جا رہا ہوں نہیں ہوئی ایک بار میں نے موٹیلٹی بتائی تھی کہ تین سے چار مرگیا میری ایک ہی دن میں مر گئی تھی اس میں میں نے پانی نہیں رکھا تھا پانی یعنی کہ میں خود لاہور گیا ہوا تھا تو پیچھے پانی رکھنا بھول گئے تھے گھر والے تو اس میں سارا دن مرگیاں پیاسی رہیں اور یعنی کہ پھر وہ سمجھے موٹیلٹی ہوگی تو اس کے علاوہ یعنی کہ بھی یہ جو میں آپ کو عدویات بتاتا ہوں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ کوئی نقصان ہمارے آج تک وہ سامنے نہیں آیا ہے اس کا سائیڈ فیکٹ یہی ہوگا کہ اگر آپ نے ڈول زیادہ ڈال دیا ہے تو ایک دوسرے کو یہ کٹیں گے ٹھیک ہے باکٹھوں کے مارنے ایک دوسرے کا شروع ہو جائیں گی بہت زیادہ تیز ترار ہو جائیں گی بس اس کا یہی سائیڈ فیکٹ مگر آپ نے ڈول دوائی کے طور پر استعمال کرنی ہے ہائی لیول میں نہیں ڈال دی ایک ایمیل ایک لیٹر پانی کے اندر استعمال کرنی ہے گولڈن مشری بریڈا جی ماشاءاللہ ہمارے پاس اسی پرسانٹ انڈو کی ڈیلی کی جو ہے نا وہ پیضہ وار ہے مرگوں کو دیکھ لیں ماشاءاللہ سفید مرگے نے میری ویڈیو بناتے بناتے آٹھ منٹ چھبی سیکنڈ کی ویڈیو ہوئی تھی تو اس کے درمیان آپ کو بتا دوں دو بار ازان دی ہے گولڈن مرگے نے ایک بار ازان دی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے ان کو ایکٹیو رکھنا ہے ٹھیک ہے نا اس طرح اگر آپ کے برز ایکٹیو ہوں گے تو انڈوں کی پیداوار بھرپور دیں گے اور یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ جو مرگی آپ کو گولڈن نظر آ رہی ہے نا اور یہ والی دو مرگیوں کو پر جن کے پر میں نے فاکس کیا پوچھنے کی نظر آ رہی ہیں یہ پچھلے سال کی مرگیاں ہیں ٹھیک ہے نا پرانی مرگیاں ہیں اور الحمدللہ یہ بھی ڈیلی بیس کے اوپر انڈہ دے رہی ہیں کیوں دے رہی ہیں لوگوں کی ایک سال کے بعد مرگیاں انڈہ دینا بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ الیکٹرولائٹ کا کمال ہے میرے یہ نکے بھی کام کرنے کی صلاحیت ہے آپ نے یہ نکے بھی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا کلش کیمپی سیرپ کا استعمال ہے مٹی وٹا من کا استعمال ہے طرح طرح کے میں الیکٹرولائٹ استعمال کر رہتا ہوں لیں جی وائٹ مرگے نے تیسری ازان بھی دے دی ہے اسی طرح آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے اس طرح آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آپ پھر یہ نکے اگلے سال کا جو پروسیدر ہوگا اس میں پھر آپ زیادہ مرگیاں رکھے گا جن بہنوں بھائیوں نے اس سال پہلے سال مرگیاں ڈالی تھی پٹھیاں ان کا پہلا تجربہ تھا تو وہ کمانٹ سیکشن میں بھی اکال کر کے بھی ان کو بتاتا تھا کہ تھوڑے پیمانے پر اکال کریں وائٹ مرگے نے چوتھی ازان بھی دے دی ہے دیکھیں لگاتار ازان پر ازان دیتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اپنی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ میری طرف کیمرے کا رکھ کریں میں ادھر فارغی کھڑا ہوں دیکھیں گولڈن مرگا بھی ازان دے رہا ہے دیکھیں آپ اس طرح اگر آپ کے برز ازانیں دے رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کا پورا فلاگ بہترین کنڈیشن میں بہت اچھے محول میں بہت اچھی آپ ان کی پرگرس کریں نہیں جی ابھی دونوں نے کٹھے ہونے ازان دے دیئے سفید نے کتنی ہے نکتکر من آٹھ سے دس ازانیں ہوئی ہیں یہ دس منٹ کی ویڈیو کے اندر اندر یہ مرگی جی دو سال سے بھی اوپر عمر کی ہے یہ بھی ماشاءاللہ انڈا دے رہی ہے یہ لکوے کی ماری بھی مرگی تھی یہ بھی انڈا دے رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ انسانوں والا سیرپ ہے کیلشن پی اچھا یہ فیڈ جو ہے نا ہم اب تیرہ نمبر ڈھار رہے ہیں جن کی پٹھیاں ہیں ابھی کسی بھی عمر کی ہے دو مار کی ہے تین مار کی ہے چار مار کی ہے پانچ مار کی ہے چھ مار کی ہے انڈا نہیں دے رہی ہیں انہوں نے چودہ نمبر یہ فیڈ استعمال کروانی ہے ٹھیک ہے نا چودہ نمبر فیڈ استعمال کروانی ہے پکا ہے یہ جو میں میڈیسن بتاتا ہوں نا آپ نے یہ استعمال کروانی ہے اس کے علاوہ جو میں نے لیکٹرو لائٹ وغیرہ بتا ہے وہ والے استعمال کروانے گے انشاءاللہ مرگیاں انڈا سٹارٹ کر لے گی جب مرگیاں آنڈا سٹارٹ کر لے گی پھر آپ نے سستے سورس پہ آنا ہے پھر آپ ان میں ان کے بھی مکہی کا دلیا مکس کرنے گندم کا دلیا مکس کرنے ٹھیک ہے نا باجرہ نہیں ڈالنا آپ نے باجرہ بہت ہی ڈالنا نہیں ہے اگر آپ کا دل مانتا رہتا ہے کہ باجرہ ڈالیں تو کلیل مقدار میں ڈالنا ہے تھوڑی اسی مقدار میں چاہ چاہ پانچ میں ڈالیں ہی ایک کو اسے میں اسے زیادہ باجرہ نہیں ڈالنا دیکھیں میں نے کبھی آپ کو ویڈیو کے اندر باجرہ نہیں دکھایا ہے ٹھیک ہے نا کسی ویڈیو میں آپ باجرہ کے مطلق مجھ سے نہیں دیکھیں گے باجرہ میں نہیں ڈالتا ہوں باجرہ میں نے پہلے سال جو ہے نا جب میں اناڑی تھا ڈالا تھا اس کے اندر ان کے سب کے گلے پک گئے تھے مویدے ان کے خراب ہو گئے تھے ترہ ترہ کی یعنی کہ ان کے بھی الارضی خارشیں ہو گئی تھی تو میں نے اس وقت سے توبہ کر لیے کہ باجرہ ان کو نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا بخود نہیں ڈالتا ہوں اس لیے آپ کو بھی یعنی کہ جو میرے خانور ہیں ان کو میں ان کے بھی نہیں باجرے کی طرف دیکھے جاتا ہے کیونکہ برد جو ہے نا وہ باجرے کی مقدار ہے کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ نہیں یعنی کہ بھی اپنے طور پر ڈیسائیڈ کرتا ہے بھی کی طرح ہم نے ڈالنا ہے اپنی صاحب سے ڈال دیتے میں کوئی بات نہیں کھانے جو سیل مرگے ہوتے ہیں یا بٹیرے ہوتے ہیں تیتر ہوتے ہیں ان کو باجرہ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے اڑنے والے پرینوں کو زیادہ ڈالا جاتا ہے مرگیوں کو باجرہ بہت کم مقدار میں ڈالا جاتا ہے جو نئے آنے والے ہیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ڈیلی بیس کے اوپر جو آنا ویڈیوز ملتی رہے ہیں ادھر دیکھیں پھر آپ انہوں نے سب نے کھا لیا ہے کھا پی کا نا یہ تقریباً آپ ان کا پیڑ بھر گیا ہے کچھلا بھی میں نے ساتھ میں پھینکا تھا تقریباً آدھا کلو سے تین پاؤں کے درمیان کچھلا تھا وہ بھی انہوں نے زیادہ کھا لیا ہے پھر ابھی دیکھیں سارے ڈبوں کے اندر بتا دوں میں آپ کو بچی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی وہ تیسرے ڈبے کے اندر بھی گھوم رہا ہے آپ کو کسی فیڈ جو انا اندر نظر آئی اب یہ انہوں نے کھا لی ہے بارہ منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے بارہ پہنے تیرہ منٹ کی ٹھیک ہے نا اس کے اندر میں نے دکھانے کا مقصد یہی کہ فیڈ میں نے اتنی ڈالی ہے کہ آگے ایک گھنٹہ یہ جو انا کچھلا کھانے کے بعد جس کو بھوک لگے گی نا ایک گھنٹے کے اندر نے بکایا فیڈ بھی انہوں نے کھا لی نہیں ہے آپ نے فیڈ اتنی مقدار میں ڈالی ہے کہ ایک گھنٹہ جو انا فیڈ یہ کھائیں انڈے والی مہنی ہے تاکہ ان کے انڈوں کا سیز بڑا ہو جائے اگر آپ فیڈ اتنی ڈالے گے کہ پندرہ بیس منٹ میں کھا لیں گی تو اس کے بعد انڈوں کا ان کا سیز جو انا وہ چھوٹا ہی رہے گا درمیانہ رہے گا اچھا انڈوں کا سیز جو ہے نا پھر وہ پورا ہوتے تھے بھی ایک بات تقریباً پندرہ سے بیس دین یا ایک ماہ لگ جاتا ہے پہلے چھوٹے چھوٹے اندیں ہوتے ہیں پھر درمیانے پھر یعنی کے پوری سیز کی ہوتے ہیں ایک ماہ کا سا لگ جاتا ہے اس لیے نا آپ نے گھبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ نہیں کہنا وہ مٹی بٹا منڈ ڈال لیں 0301 761 9289 نمبر ہے میرا جس بھی بھائی کو مسئلہ مسئل ہو وہ کال کر سکتا ہے واٹس اپ پہ بھی بات کر سکتا ہے اگر آپ کے برز دھیلے ہیں کوئی مسئلہ مسئلہ ہے ان کی چھوٹی سی دس پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کر دیں مگر آپ نے جہاں پہ برز رکھے نا اس جگہ کی ویڈیو بھی بنا کر ضرور سینڈ کیجئے گا ساتھ میں میں محول بھی دیکھوں بھی جگہ تنگ ہے کھلی ہے کہیں ہوا آ رہی ہے جاری ہے وہ سارا آپ نے نا ایسے چھوٹی ویڈیو بہر سے بنانی ہے اندر بھی جا کے یعنی کہ یہ بنانے بعد اس کا دورانی ہے اپنے کم سے کم رکھ رہی ہے ابھی ہر چیز جو ہے نا واضح نظر رہے ہیں ٹوگی ٹوکری ہیں کہاں رکھیں ہیں ڈبے کتنے اچھے رکھے ہیں یہ فیڈ والے ڈبے زمین سے کتنے اچھے ہیں دیکھ رہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا ڈبے بھی اچھے ہو لکھے کہ پچھے مارکا زہدنا ان کے اندر پھینکتے ہیں ٹھیک ہے بین اور بھائیو دعومے میں یاد رکھے گا اللہ حافظ